اسلام علیکم پروگرام گستگو میں مصطفیٰ کمال پاشا اور میاں صحیف رحمان حاضر خدمت آج کے موضوعات مذہبی امور کے جو وفاقی وزیر تھے روڈ ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا اور اس کے بارے میں بھی اب ترہ ترہ کی شہمگوئیاں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ بہت سٹرک تھے حاج پولیسی کے بارے میں تو اب میڈیا یہ چیز بھی لے کے چل رہا ہے کہ شاید یہ سازشتی یا واقعیتن کو حادثہ تھا اس کے علاوہ جو سب سے بڑے جو ہوت ٹاپک سا آج کل پارلیمنٹ بہ مقابلہ گورنمنٹ پارلیمنٹ بہ مقابلہ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ سے کچھ احکامت جاری ہوئے جو براہ راس جیسے سٹیٹ بینک کے عہدوزاروں کو بلا کے کہا گیا اور جبکہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ جی اکی سر ریپیل ایکشن کمیشن کو دے لیے جائیں حکومت کے پاس حکومت کے پاس جب یہ بات گئی اور سٹیٹ بینک کی طرف سے رپورٹ جب حکومت کو گئی وفاقی حکومت سے پروول کیلئے تو وفاقی حکومت کی کابینہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ کر لیا یہ دیے جا سکتے ہیں فنڈس نتیجہ کیا نکلا کہ ابھی تاکو ڈیٹ لوگ برقرار ہے اس میں لوگ ایک وہی ڈیبیٹ چل رہی ہے یہ پارلیمنٹ بڑی ہے کہ سپریم کورٹ بڑا ہے یہ ڈیبیٹ چل کی ہو رہی ہے بات تو یہ ہے یہی مسئلہ ہے کہ بڑے چھوٹے کی جنگ سے ہم باہر کب آئیں گے جب تمام اداروں کی حدودوں پر یوں تیش شدہ ہیں تو پھر یہ بڑے چھوٹے والا ہونا نہیں چاہیے لیکن ایک گماہ ہو رہا ہے کہ میرا خیال جو پاکستان ووچرز ہیں ملک کے اندر بھی اور ملک کے بار بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ یہاں پہ جب اقتدار میں آتے ہیں بھلے وہ عدلیہ میں بیٹھے ہوں اسکری اداروں میں بیٹھے ہوں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں وہ ایک بچپن میں جو روندی بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں نا وہ ابھی تک ان کے اندر کا وہ غصہ وہ چیز نہیں گئی اور وہ اختیار کو پورا استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اور اس کے لیے ہر طرح کے سٹر فیوجیز ہیلے بہانی موجود ہوتے ہیں پارلیمنٹری بھی ہوتے ہیں اور عدالتی بھی ہوتے ہیں وکالتی بھی ہوتے ہیں آئینی بھی ہوتے ہیں الٹرا وائرس کا بھی انسٹرمنٹ استعمال ہوتا ہے بلا 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 اور انٹرنیشنل لیول پر یہ سارا سینریو جو ہے یہ سارا بیٹنس کیا جا رہا ہے آج ہمیں ہمارے ایک بڑے سینریو جنرلیس جو ہیں ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں میں ان کا تعرف کراتا ہوں جناب سابر سبحانی صاحب آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور سابر سبحانی صاحب بھی ایک پورے حتف میزائل ہیں چلتے پھرتے یہ بھی پورے ایکسپلوزیو یعنی بقیادہ اس سے لیس ہوتے ہیں ان کے پاس بھی بہت سارے ویوز ہیں اور اس حوالے سے میرا خیال ہے آج کا جو ٹاکرا ہے یہ آج کا یہ جو بڑا امدہ رہے گا کیونکہ پاشا صاحب کا جو ہے وہ تو حتف سے بھی بڑا مزائل ہیں میرے حال یہ پلوٹونیوم بوم ہے یہ گفتگو کے پروگرام کا تو میرے حال آغاز پلوٹونیوم بوم سے کیا جائے جی پر پاشا صاحب میں آپ جو کہ جی جملہ محترزہ کے طور میں آج آپ کو پوری چھوٹی ہے جس طرح مردی ناظرین بات یہ ہوتی ہے جس کا تعرف کروایا جاتا ہے وہ انتہائی بے بس ہوتا ہے اچھا تو صاحب صاحب نے میرا تعرف کروایا اور میں انتہائی بے بسی سے یہ سنتا رہا انہوں نے ہمیں مزائل کے سے تشبیح دے دی میں ان کا صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں اور بے بسی کا اظہار کر سکتا ہوں بہت خوبصورت بات کہی بات یہ ہے کہ آپ نے جس سپریم کورٹ اور پارلیمان کی جنگ کی بات کی تو پاکستان کی تاریخ جو ہے اس میں سپریم کورٹ ہو یا پارلیمان ہو سپریم کورٹ کے جج ہو یا سپریم کورٹ کا چیف ہو پارلیمان کے سیاستدان ہو یا پاکستان کی پارلیمان کے وزراء آزم اور بڑے نامی گرامی سیاستدان سب کا جو کردار رہا ہے وہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں یعنی انا اس میں انوال ہو رہی ہے اس میں انا سے نہیں کوئی باہر آیا انا کے علاوہ جو بھی کم تر رویہ ہو سکتا ہے وہ اپنایا گیا وہ اپنایا گیا ہے اور اس کم تر بہیویر میں نہ سپریم کورٹ کو ہم ایگزونریٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی پارلیمان اور پارلیمان کے نمائندوں کو ہم ایگزونریٹ کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پاکستان میں تالے آزمائی کو جرنیلوں کی جو حوث اقتدار ہے اس پر جواز کی مہر لگانے کے لیے ہماری سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے چیف جو ہیں وہ استعمال ہوتے رہے ہیں اس کی تدا ہم نے دیکھی کہ مولوی تمیز الدین خان کے سے ہوئی جی 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 تو جب بحال کی سمیں کیا جسٹس کونسپنٹ ٹائن نے ٹھیک ہے جو غیر مسلم تھے لیکن ہماری جو چیف کورٹ تھی جسٹس منیر تھے فیڈرل چیف انہوں نے یعنی سپریم کورٹ جو اس وقت تھی انہوں نے اس کو ویلڈ قرار دے دیا نظریہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ بہت بڑا سیاہ نہیں بلکہ سیاہ سے بھی آگے اگر کوئی رنگ ہو سکتا ہے تو یہ وہ دبا ہے سپریم کورٹ کے مو پر اور پھر ہم آگے جا باتے ہیں اینسٹائن نے نظریہ اسے بڑا نظریہ ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسی کے تسلسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈوگر کورٹ بنی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل مشرف کو ہماری سپریم کورٹ نے وہ اختیار بھی دے دیا کہ تم اپنے آئین میں امنڈمنٹ کر لو جو کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی اختیار نہیں تھا وہ بھی اس کو دے دیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل زیاہ الحق کو اسی پارلیمان نے اس کے کیے ہوئے جو غیر عینی اقدامات تھے ان کو انڈورز کر دیا پچاسی کی اسمبلی نے تو اس سوالے سے سپریم کورٹ ہو یا سپریم کورٹ کے جج ہوں یا سپریم کورٹ کے چیف ہوں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمان ہو یا پارلیمان کے اندر بیٹھنے والے سیاستدان ان سب کے رویے جو ہیں وہ قابل ستائش نہیں رہے لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں شاید یہ تاریخ میں پہلی بار ہے اور یہ مجھے کریکٹ کریں گے رسیم شبانی صاحب کہ پہلی بار پارلیمان جو ہے وہ پارلیمان بن کے سامنے آئی ہے اور اس نے اپنا جو رٹ ہے وہ منوانے کی کوشش کی ہے اور اس میں اب تک سپریم کورٹ جو ہے وہ ننگیوں کے سامنے آگئی ہے یعنی سپریم کورٹ کے اندر بھی تفریق پیدا ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے آئے ہیں اس میں یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ایسا ایک ایسی چیز کے خلاف حکمن انتنائی جو ابھی ایمبریونک سٹیج میں ہے یعنی ابھی وہ قانون بنا ہی نہیں ہے تو اس کے خلاف حکمن انتنائی جاری کر دیا ہے یعنی اچھا سردن کا کام کیا ہے یعنی بچہ جو ہے اس کو ضائع کر دینا ضروری ہے اور پھر سپریم کورٹ نے جو وزیراعظم کے اختیارات تھے وہ لے کے جو وزارتیں داخلہ کے اختیارات تھے جو وزارتیں تعلیم کے اختیارات تھے جو انٹیریر منشری کے اختیارات تھے وہ سارے خود لے کے حتیٰ کے جو چیف الیکشن کمیشن کے اختیارات تھے الیکشن شنیول دینے کا وہ بھی دے مارا ہے آپ کی مشین میں تو رکھنا سبانی صاحب کو سوڑا پارلیمنٹ کھڑی ہوگی ہے مجھے کسی دوست نے پوچھا یہ ملک حلاق تبھی ٹھیک ہوں میں کہاں یہ ہے کہ یا تو پانچھے وزیراعظم ناہل ہو جائیں تو یہاں پھر پانچھے وزیراعظم پانسی چڑھ جائیں شاہد اس کے بعد ہلا ٹھیک ہو جائیں یہ واقعی پارلیمنٹ کھڑی ہوگی ہے یہاں سپریم کورٹ کھڑی ہوگی دیکھیں جی یہ پارلیمنٹ مونس ہے مذکر ہے کہ ہاں اچھا یہ ان کا بیہیوری بتاتا ہے باز کھڑی باز کھڑی ماری پارلیمنٹ ہومیوپیتھک بنی ہوتی ہے باز کھڑی لائیو وائر وائر بنی ہوتی ہوتی ہے باز کھڑی وائر ہوتی ہے یہ پاشا صاحب جیسے کمنٹری کر رہے تھے ایک انہوں نے سپریم کورٹ کا مرسیہ پڑا وہ اسٹری پڑی پاشا صاحب میں پریوی کانسل ہے ہاں جی سپریم کورٹ سے بڑی آپ کو پتا ہے مادی میں پریوی کانسل ہو وہ تو ظاہر ہے وہ تو پھر ان کے پاس جائیں گی نا انہوں نے اس وقت سپریم کورٹ والے اپنی پیلن کے پاس جائیں گے پاشا صاحب نے اس وقت سپریم کورٹ کو برہنہ حالت میں بھی دیکھ لیا جد کہ ہم دیکھنے سے کاثر ہیں اس وقت جو آپ نے کبھی ان کے سامنے نہیں آیا میں بھی سائیٹ بیٹھا ہوں زیادہ موٹا مارنی کوشش نہ کرنا اس وقت موجودہ احلات یہ تو ایک نیراتیو خیر چلتے ہی رہتے ہیں لیکن جو موجودہ احلات میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے پاشا صاحب نے کہا جیسے پارلیمنٹ ورسس سپریم کورٹ ہے لیکن ابھی ہم ریسنٹ پاس کی ابھی ریسنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جب کاسم سوری کا کیس تھا کاسم سوری کا کیس ہوا ہاں ہاں عدلیہ میں گیا اور آپ کو بارہ بجے علی بات جو بارہ بجے اس وقت بڑھیں اس کے بعد وہ چلی گی وہ نہیں اس سے پہلے تھا ہاں جب کوڈ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ illegal ہے اور یہ دوبارہ اس تک دوبارہ آپ کریں اچھا جب وہ فیصلہ دیا اس وقت کیا اصول بلند ہوا تھا اسٹیبلش ہوا تھا آئین کی بالا دستی سپریم کورٹ کی بالا دستی کا کوئسن اٹھا تھا اب اگر وہی جج دوسرا فیصلہ دیتے ہیں کہ election کرو تو اس وقت پارلیمنٹ کی سپریم ریکسی کا کوئسن اٹھا ہے چند مہینے پہلے آئین اور آئین اور سپریم کورٹ کی جہ جہ ہو رہی تھی اس کا سوال اٹھا تھا اس وقت پارلیمنٹ کا نہیں اٹھا تھا کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ میں عمران خان لیڈ کر رہا تھا اس وجہ سے اس وقت سپریم کورٹ اور جو آئین ہے وہ بالا دست ہو گیا تھا اس کا کرسن اٹھا تھا اب چونکہ ایک پی ڈی ایم جو ہے ایک مخصوص لاب بھی ایک مخصوص ہے اس کو اس کے گئے فیصلہ ہے تو اب پارلیمنٹ بالا دست ہوگی آپ مجھے یہ دو تین بالا دستی کی بیماری ہمارے ہمارے بہت زیادہ نہیں پیسے مجود ہے اس کا سائکوانیلسس کریں نا کہ یہ کیوں ہے بالا دستی کی یہ میں لوگ چاہتے بھی ہیں بالا دستی جرنیل بھی بالا دستی جاتے ہیں جاجبی چاہتے ہیں دیکھیں وہ تو کارلیمنٹ والے بھی جاتے ہیں وہ بالا دستی مستقل دستی جاتے ہیں جو ہے وہ ہمارا ہے ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے دستی والا گوشت بھی کہتے ہیں میں گا ہوتا ہے پشا صاحب وہ ہی لاتے ہیں تین ہزار پر کلو میں آتے ہیں وہ ایک ایک تو ہر دم تیار والا ہے ہر دم تیار کام رہا ہے وہ ان کو ہم نہیں اس میں لاتے ورنہ وہ بڑے مسائل بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے کپڑا بھی پڑ سکتا ہے وہ لہذا اُدھر ہنائی جاتے ہیں یہ بڑا خوبصورت کاسمیٹک سین ہوتا ہے جب عمران خان دالت میں جاتے ہیں وہ لوے کا بالٹی پین کے وہ شیلد ہے دست بن ہے وہ مینہ صاحب جو عدالت میں وہ کورا دان نہیں پڑا ہوتا کورا پھینگے گی میرے پر یہ خوف تو نہیں ہے وہ کاری بالٹی ہے وہ بالٹی ہے یہ آپٹیکل الیوجن کا شکار ہو گیا ہے پاشا صاحب ان کو بالٹی نظر آری ہے ان کو وہ چاہد بالٹی نظر آری ہو یا وہ کہہ رہا ہو جو عمران خان صاحب نے اپنے سر پر ڈال لیا وہ کچھ بھی کہہ سر پر ڈالا ہوا تھا میں تو نہیں کہہ رہا پوری قوم نے دیکھا ہے وہ لیڈر ہی کیا جو گانترک ہے وہ لیڈر ہی کیا جو گانترک ہے لیڈر تو پھر ہاتھ چیز برداشت کرتا ہے لیڈر گن ساف کرتا ہے معزد کے ساتھ اپنے اوپر ڈال کے اپنے اوپر ڈال کے اس کو بہت قربانی دینی پڑتی لیڈر وہ ہوتا ہے جو گانت ساف کرے ٹھیک ہے گانت میں اضافہ نہ کرے ٹھیک ہے اور جو جیسے بارہ مہینے سے پاکستان کی سیاست میں جو گانت پھیلا ہوا ہے اس گانت کا واحد ثبب عمران خان صاحب ہے سیاست کو گندہ کرنے میں پلیوٹ کرنے میں زبانی طور پہ اور عملی طور پہ عمران خان صاحب نمبر ون ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سیاستان اس میں شامل نہیں ہیں آپ نے کہ وہ نمبر ٹو ادریف ہو رہے ہیں نمبر ون جو ہے ورلڈ کپ جو ہے وہ عمران خان کے پاس یہ ہے چلیں آپ نے مری موردن زیکس کو شاید نہیں سنا ہے یا آپ کو ان سے بہت محبت ہے سر میں نہیں کرتا میں تو بتا رہا ہوں کہ وہ بھی شامل ہیں ان کی جو تلخ باتیں بھی آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب شامل ہیں وہ کیا کہتے ہیں کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رکیب ٹھیک ہے اگر وہ مرد ہوتی ہیں وہ کتنے شیری ہیں تیرے ایسی کوئی شہر ہیں وہ ان کو بڑا وہ اسے پسند ہو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا دل ہے دل کی بڑھات نکالے لیکن اگر آپ جائزہ لیں گے تو اس میں ایک عمران کو ایک سنگل آؤٹ کرنا مشکل ہو جائے گا نہیں میں نے سنگل آؤٹ نہیں کیا میں نے سب شامل ہیں عمران صاحب نمبر ون ہے نہیں نہیں سیاستدانوں کے ساتھ آپ میڈیا کو بھی شامل کریں ہاں میرا کہنے کا مطلب ہے سیاستدانوں کو آپ نے شامل کریں اگر سیاستدان کچھ کرتے ہمارا سارا میڈیا جو نا ہی سیڈ چی سیڈ پہ چلتا ہے یہ صحیح ہے اگر سیف صاحب چونکہ انگلیس جنرلزم سے تعلق ہے طویل تجربہ ہے ان کو فورن میڈیا کو بھی طویل کے ساتھ پرین بھی لگا لیں یہ اس کو دیکھتے ہوں گے اب باہر کے نیوز پیپر دیکھیں ان کا دیکھیں وہ ہی سیڈ پہ نہیں چلتے خبر پہ چلتے خبر پہ چلتے اور پولیسی میکنگ پہ چلتے ان کے لیڈر یا اپوزیشن کے اگدر جو ڈسکورس ہوتا ہے وہ پولیسی میکر کہا آپ کی بات جاری رہے گی ناظرین سابر سبانی صاحب بڑی فائرس گفتگو کر رہے ہیں ان کی گفتگو جاری رہے گی ہم ایک شوٹ بریک پر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ہم دوبارہ باپس ناظرین مصطفیہ کمال پادشاہ اور مینہ سیفر ریمان آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حادر خدمت ہم وقفے میں جانے سے پہلے سبانی صاحب کا سابر سبانی صاحب کا فکر انگیز گفتگو سن رہے تھے آئیے ہم وہیں سے ان کی گفتگو جوڑتے ہیں جہاں سے انہوں نے چھوڑی جی جناب سابر سبانی صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ ویسٹر میڈیا کو آپ دیکھیں تو وہاں پر پولیسی میکنگ پر گفتگو ہوتی ہے جو ان کی وہ پرابلم چل رہی ہوتی جیسے ایکنومک پرابلم جیسے ہمارے ہاں چل رہی ہے تو وہاں گورنمنٹ کہہ گی جی ہمارے پرابلم چل رہی ہم اس کے لیے یہ پولیسی لا رہے ہیں اس پرابلم کو حل اپوزیشن کہہ کرے گی آپ کی یہ پولیسی جو لا رہے ہیں اس میں یہ فلا فلا خامی ہے یا یہ جو آپ نے بندے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ کیپیبل نہیں ہے اس طرح کیا وہ یہاں سے نہیں شروع کرتے اس نے ملک تباہ کر دی اس نے ملک ترباہ کر دی اس نے آئی ایم اف کو یہ کہہ دی اس نے آئی ایم اف کو یہ کہہ دی پٹرول بڑھ گیا یہ ہو گیا پٹرول بڑھ گیا وزیراعظم چور ہے اس طرح کا لیبلنگ یا اس طرح نہیں وہ پولیسی میکنگ پہ وہاں کی گفتو ہوتی تو ہمارا میڈیا جو ہے اور ہمارا چاہے پرنٹ میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا جو ٹاک ہے جو ہمارا سیاسی ابلاغ ہے یا جو میڈیا میں ہمارا جو سیاسی مقالمہ ہونا چاہیے تھا آپ وہ ایک صحت مند مقالمہ نہیں رہا وہ ایک بیمار مقالمے کی شکل اخیار کر رہی ہے اور جو اس بیمار مقالمے نے جو آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ خرابیاں جنم آ گئی ہیں چاہے مارے لیڈروں کے اس میں میڈیا بھی ہینڈز اینڈ گلفز ہے پارٹ اینڈ پارسل ہے لیکن دیکھو جو پولیٹیشن ہوتے ہیں یا بڑے اہدے دار ہوتے ہیں سبانی صاحب ان کو لیڈ فرنٹ کرنا چاہیے وہ ایک آپ دیکھیں نا آپ بہت بڑے لکھے لوگ ہیں پاشا صاحب بھی پڑھاتے بھی رہے ہیں تو ایک محلم جو ہوتا ہے جب آگے سٹیج پہ یا پوڈیم پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو لوگ وچ کرتے ہیں اس کو ایمیلیٹ کرتے ہیں کوپی کرتے ہیں تو ایک سیاست دان بھی محلم کی مانت ہوتا ہے جب سیاست دان اگر نواز شریف کو بھی چور کہہ رہا ہے یا اوئے کہہ رہا ہے اوئے باجواہ اوئے فلانا یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کھل کے بعد میں امران خان کرتے رہے ہیں امران خان کرتے رہے ہیں ہاں وہ اوئے کا اپنا ہی مزیاں دیکھیں ایک اس کی بنیادی بجائے ہم فلمیں دیکھتے رہے ہیں فلمیں جب ہیرو ویلن کو مارتا ہنا تو مجھے ایسے لگتا ہے میرے ساتھ کروڑوں لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں مار رہا ہوں ویلن کو جب وہ بڑا کہتا ہے یعنی ہماری فلمیں کام جا بھی وہ ہوتی ہیں جس میں بڑا کالی وہ ہیرو کو میں فالو کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں ہوں اب امران خان کرتے ہیں یہ میں ہوں اور میں باجوا کہہ رہا ہوں ہوئے چور ہوئے پڑھے ہوئے فلا نے تو یہ ٹرینڈ جو ہے میرا خیال ہے اس میں رسٹرین شو کرنا چاہیے لیڈرز کو میرا خیال ہے کیونکہ لیڈ وہ کر رہے ہیں میڈیا تو خرابی کاری رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ مو سے وہی چیز نکلے گی جو بندہ اندر رکھتا ہے امران خان صاحب نے گزشتہ پندرہ بیس سال کے اندر جو یوت کے اندر کلچر ڈیویلپ کیا ہے اچھا ہوئے توئے کہ ہی ہے وہ گندگی کا کلچر ہے اور اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں جن کی طرف سبانی صاحب نے اشارہ کیا ہے انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ بجائے مسائل کے وہ حل بتانے کے اور یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یہی گندی سیاست جس کو پوری نسل میں امران خان صاحب نے پھیلا دیا ہے تو سب سے اہم مسئلہ یہی ہوا نا جس کو میڈیا آئی لائٹ کر رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک سیاستدان یا ایک لیڈر جیسے صاحب وہ کہیں ایک بات کرتا ہے اوئے توئے کرتا ہے یا کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے اگر کوئی اوئے توئے کہتا ہے کوئی کسی کو یہودی ایجنٹ بھی تو کہتا ہے یہ اگر کہتا ہے تو اس کو ایمپلی فائر کون کرتا ہے اس کو لاکھوں لوگوں تک کروڑوں لوگوں تک اس کو کون لے کے جاتا ہے میڈیا اور نہ صرف اس کو لے کے جاتا ہے اس پر ٹاک شو ہوتے ہیں سارا پورا پورا ہفتہ جو ہے نا ان کا حق میں اور مخالفت میں ہوتے ہیں اور ان کے پاس کونٹنٹ ہی نہیں ہوتا کوئی بات ہی نہیں ہوتی تو یہ میڈیا اگر وہ کرتے ہیں تو میڈیا کا بھی ایک سیلف ڈسپلن ہونا چاہیے وہ سیلف ڈسپلن اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں یہی فرق ہے سوشل میڈیا کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے سوشل میڈیا کا ڈسپلن نہیں ہے سیف صاحب رہے ہیں اخبارات میں جانگ میں رہے ہیں نیوز میں رہے ہیں آپ جب ایک خبر لکھنے لگتے ہیں یا کوئی تحریر آپ لکھنا شروع کرتے ہیں آپ کے مینڈ میں خود ایک ڈسپلن آ جاتا ہے کہ میں یہ فکرہ لکھ سکتا ہوں کہ نہیں لکھ سکتا میں یہ الفاظ اس کے لئے استعمال کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا اور ہمارے خبارات میں تو بڑے خبارات میں تو کیٹ کیپنگ کا بہت زیادہ سخت حصول ہے اور اس میں تو ورشن لینا پڑتا ہمیں دوسری پارٹی کا ورشن لینا پڑتا ہمیں ورشن لیتے لیتے ہمیں سٹوری ڈراپ ہو جاتی کیونکہ ورشن ہماری سٹوری کو نگیٹ کر رہا ہوتا ہے نگیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر پھر آپ کا ایڈیٹر ہے نیوز ایڈیٹر ہے وہ جو آپ کو مزید اس کو ریفائن کرتے ہیں لیکن جو الیکٹرونک میڈیا ہے وہاں پہ خاص کر جو ٹاک شو ہیں وہاں پہ ایسا لگتا ہے کوئی ڈسپلنی نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹھ کے جو مرضی آپ بات کر دے جیسے ہمیں کم ات کم جو پرنٹ میڈیا ہماری ایک اچھی لیگٹسی وہ لے کے چل رہا تھا ٹھیک ہے اس کی بھی خرابیت تھی وہ بارے الیکٹرونک میڈیا میں نہیں آسکی وہ چیزیں ہمارا یہاں کا جو ڈریکٹر نیوز ہے یہ وہ ڈریکٹر پروگرام وہ اتنا پاورپل نہیں ہو سکا وجہ کیا کہ جتنا لڑائی ڈھگڑا ہوگا جتنا ریٹنگ جانا ہوگی وہ کہتے ہیں جی کم چکے رکھو 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 جی سابق سو بانک صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پارلیمان اور سپریم کورٹ کا ایک سیگمنٹ پارلیمان تو پوری لیکن سپریم کورٹ کا ایک سیکشن جو آٹھ ججز انکروڈنگ چیف جسٹس پر مشتمل ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے آپ اس لڑائی میں کیا دیکھتے ہیں کس کی بول بانا ہوگا دیکھیں یہ اپنے کوسٹن تو بڑا اچھا گیا میں اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے اس کا جواب دینا سوک ہوں میں بول بالا کی بجائے میں یہ آپ کو جواب دینا زیادہ پسند کروں گا کہ نقصان کس کا اس کا آلٹی میلٹی نقصان جو یہ ہمارا آئین کا ہوگا سب سے زیادہ نقصان عوام کا ہوگا اس وقت جو عوام جو شدید موسکلات میں درکار ہے گورنمنٹ کا کام ہے یا ہمارے اداروں کا کام ہے ان کے مسائل ان کے معاشی مسائل سے ان کو نکالنا وہ سارا اگنور ہو کے پارلیمنٹ ایک اپنا سپریم کورٹ ایک آرڈر کرتی پارلیمنٹ فورا اس کا کاؤنٹر اس کا لاب نہ تھی طرح اب جہاں پہ بڑی بڑی دلچپس چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے آپ نے ایک ہسٹری بتائی نا پاہستان کی پارلیمنٹ کی آپ کو مجھے اگر میں بھی اس طالب ہوں تو مجھے سیاسر آپ کریکٹ دیجئے گا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک قراردار پیش کی اور گورنمنٹ نے اس کی مخالفت کی ہو گورنمنٹ ہی قراردار پیش کر رہی ہے اور گورنمنٹ ہی اس کو مسترد کر رہی ہے کیسا انلائٹن محول ہمارا سیاست کتنی مچور ہو چکی ہے پھر ایک پارلیمنٹ میں ایک بل آتا ہے ایک قانون آتا ہے پارلیمنٹ اس کو اپروو کر کے پارلیمنٹ میں بھیجواتی ہے منظوری کے لیے وہ جو منسٹر پارلیمنٹ میں بیٹھے اس کی اس کو اپروو کر کے پارلیمنٹ میں بھیجواتے اور سوری پارلیمنٹ میں بھیجواتے کیابنٹ میں بیٹھ کے وہ منسٹر وہاں بیٹھ کے اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے اس سے اس سے مجھے وہ یاد آگیا وہ پترس بخاری جی 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 وہ پرنسپل بھی تھے جی سی کے اور وہ اس سے سیکری بھی تھے تو ایک ان کو معاملہ تھا تو وہ بطور پرنسپل خط لکھتے تھے سیکری کو پھر سیکری کے آفیس جاتے تھے اسی خط کا وہاں بیٹھ کے جواب دیتے ہیں جنرل بھی کرتا تھا کونسا جاولا 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 کے ہیر بائے پوائنٹ جی اور سامنے جا کھڑا ہو جائے پریزنڈ آف پاکستان یہ تو یہ تو آپ ہی تری شٹل پڑی ہے دیوالیٹی دیوالیٹی آپ ایک وقت میں رائٹ پہ ہیں اسی وقت شام کو آپ لیٹ پہ ہیں عدالتے بھی تو اس طرح کے فیصلے کرتی نہیں عدالتوں کے بہت فیصلے ہوتے جی سے بجودہ دیکھ لیں سکریم پورٹ اس کا پورا زور جو ہے وہ سی پنجاب میں الیکشن کرانے پارا ہے اور وہ کے پی کے کا ذکریہ دیکھیں کادی فائد عیسیٰ ایک فیصلہ کرتے ہیں ان کا بینچو کرتے ہیں وہ سرکولر کے ذریعے رد کر دیا جاتا ہے اچھا نمبر ٹو اتنا سمری کوٹ رائل ہم نے بھی بھٹے ہوئے ملٹری کوٹ کے ملٹری کوٹ بھی دو دن لگا لیا تھا تین چار دن وہ اکل تھو نہیں سو میں جانتی بھی اکل تھو کیونکہ سمری کوٹ فائس ہو چکی ہے اسی وقت میں چھے جاتی بیٹھتے ہیں وہ چاند منٹوں میں سائیکلو سٹائل مشینے نہیں ہوتی اسی طرح کا ہاتھ روز کو رہدگار کے دے رہی تھی یہ موقعی آف سسٹم کو سمجھ نہیں آگا اس کے کانٹری آپ دیکھیں پارلیمنٹ بھی دیکھیں کہ اگر وہ کرتی ہے نا سپیل کو تو پارلیمنٹ کتنا کوئی رسپانس کرتی ہے اچھا وہ پوری بھی نہیں ہوتی وہ چالیس بندے بھی ایڈنٹی فائی نہیں ہوتے کنوں نے کیا لیکن وہ ہو جاتی ہے لیکن یہ بات نہیں کہ اب قاضی فائد عیسیٰ والے ہمارے جج ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب ان کے سامنے بھی وہ کیس نہیں تھا جس کا انہوں نے فیصلہ کیا ان کے سامنے کیس تھا حافظ قرآن کا بیس نمبر ٹھیک ہے کیس وہ چل رہا ہے اور انہوں نے فیصلہ اس پہ دے دیا ہے بینچ بنانے پہ جس پہ موزر جد شاہد وحید صاحب نے اپنا ڈسینڈ نوڈ دیا جس رہا غلام مہمود ڈوگر کے کیس میں طاب بندیال صاحب نے فیصلہ کچھ اور دے دیا ہے وہ وہ انہوں نے ڈسینڈ نوڈ کیا انہوں نے یہ پوائنٹ اس میں اسٹیبلش کیا کہ یہ تھائیں نہیں ایک قسم کا قائدی فائد عیسیٰ صاحب مارے موزر جج صاحب نے ایک قسم کا سو موٹو ہی لیا تھا ٹھیک ہے وہ لیا تھا اچھا یہ اگر یہ جو بھی حوالے ہیں نا یہ دیکھ کے ہمیں بہت پرشانی ہوتی ہے ایک شوق لگتا ہے کہ یہ اس اس سطح پر کیوں آگیا ایک سوال تو جب لیتا ہوگا آپ نے تلمیت نہیں عمر گزارنے کے بعد کہ یہ جوڈیشری یہ نہیں عمر گزارنے سے کم رہا ہے یہ بابے نہیں عمر گزارنے سے کچھ تو گزاری ہے اس میں تو کچھ لکھا ہوگا نا میری مجبوری ہے کہ میں پاشا صاحب سے متفق ہوں اس پائیٹ اکل ہم نے تو نہیں ہے میں کچھ دیکھا رہا ہے میں آپ سے دیکھا رہا ہے پاشا صاحب سے آگیا ہے دیکھا بالا تو ہے نا زندگی نے تو کہنے کیا مقصد یہ کب جاج کب مچور ہوں گے پارلیمنٹ کب مچور ہوگی قوم تو اب یہ سوال کری ہے قوم کہتی ہے معیشہ تو ماری گئی بار میں اب وہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ مچور کب ہوں گی اچھا دیکھیں جیسے جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تقدیروں کے فیصلے کریں اور وہ آگے جا کے لڑ رہے ہیں آپس میں جیساں گلی ٹھنڈے تو بچے لڑتے ہیں بچے 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 دیکھیں یہ بات پھر برگی چکن اور ایک والی سپریم کوٹ پہلے یا پارلیمنٹ پہلے اجازت میں ایک منٹ آپ بافی چاہتے ہیں بڑی تیش ہدا بات ہے کہ پارلیمان جو ہے یہ سپریم ہے پارلیمان نے آئین تخلیق کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمان آباجی ہے اور آئین بچا ہے اس کا آگے آئین نے سپریم کوٹ کو تخلیق کیا ہے اس پہ میں بتانے رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کا بچہ کون ہے سپریم کورٹ ہے تو سپریم کورٹ تو پارلیمان کے بچے کا بچہ ہے تو خالق کون ہے تمام سسٹم کا پارلیمان تو باقی سارے اس کے مخلوق ہیں تو سپریم کورٹ تو پارلیمان کے مخلوق کی آگے مخلوق ہے پاہشتہ صاحب یہ بڑی دلچسل نہیں لگے موزور مخلوق ہے یہ بڑی دلچسل بات انہوں نے سب کو ڈیفائن کر دیا انہوں نے عوام کو کر دیا پارلیمنٹ کو کر دیا آئین کو کر دیا آئین کو کر دیا بہت ہی اچھا ہوتا ہے فوج کو بھی اگر آپ ڈیفائن چاہتے ہیں کہ ان کا اس فیملی میں کیا رول ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ نے جیسے خود ہی کا کہ عوام نے پارلیمنٹ کو منتخب کیا اچھا عوام نے جو منتخب کیا تھا وہ کیسے کیا تھا اس سے پہلے بھی ایک کوئی کونسٹیوشن تھا نا ایک کونسٹیوشن تھا تو اس کے تحت وہ الیکشن ہوئے انہوں نے ایک آئین ساز اس ہوت آئین ساز اسمبلی وجود میں آئی اس آئین ساز اسمبلی نے وجود کیا پھر کچھ وجود آئین پاس کیا آئین پاس کیا پھر مختلی وجودات کی بنا پر وہ آئین نہ رہا کچھ تالع ازمہ آگئے پھر سیونٹی ون میں پھر الیکشن ہوئے اسمبلی قائم ہوئی وہ بھی ایک حادثہ ہوا اور وہ ایک ملکلہ لیکن ہم اس میں بیاس میں نہیں پڑھتے ہم پھر آتے ہیں سیونٹی ون میں ہمارا یہ متفقہ آئین سیونٹی تی میں ایک متفقہ آئین جو ہے نا تشکیل پایا اب وہ جب ایک داکومنٹ وجود میں آگیا ایک ٹیپ آگیا وجود میں آگیا ایک داکومنٹ اب سب پہ اس کے مطابق اب ہم سب چلیں گے ایک کانٹریکٹ ہو گیا ہم نے سائن کر دیا اب اس کانٹریکٹ کے مطابق سب چلیں گے بہت خوبصورت آپ میں بات کہی ایک بات یاد رکھئے گا یہ آئین میں لکھا ہے کہ آئین کی تشریح جو ہے یہ شکریم کورٹ کر سکتے ہیں یہ بلکل ضرورت ہے لیکن اٹینٹ ایمانگس ٹو کہ آئین کی تشریح اسی انداز میں ہوگی جو کہ آئین کے خالقوں کا منشاہ اور مرضی ہے جس لیکن آئین کی روح روح کے مطابق ہی تشریح ہوگی سبریم کورٹ کو اس کے باراکس کو نہیں آزا آئین کی روح کیا ہوتی ہے اگر آج یہ بھی ڈیفائن کر لیں وہ جو آئین بنانے والوں نے تیع کی آئین کی روح وہ ہے جو آئین بنانے والوں نے تیع کی مجھے تو لگتا آئین کی روح نکل گئی ہے آئین بنانے کے پسے پردہ آئین کی روح کافی دفعہ نکال گیا لیکن ہمیشہ لوٹ کر ہمیں آئین کی طرف آنا پڑا پارلیمان کی طرف آنا پڑا تو آئین کی تشریح آئین کی اگر روح سپریم گوٹ یا تو سیف سب اگر ایکیڈیمک کے لیے بات کریں آئین کی روح جو اس کا دباجہ ہے جو پری ایمبل اس کو ہم کیا سکتے آئین کی روح اور اس میں باتیں لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون یا کوئی بھی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں باندھ سکتا ہے ناظرین سبانی صاحب کی فکر انگیز گفتگو جاری رہے گی ہم ایک شورٹ بریک پر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہو ناظرین مصطفی کمال پاشا اور میاں سیفر احمان آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آدھر خدمت بقفے میں جانے سے پہلے سابر سبانی صاحب اپنی فکر انگیز گفتگو آپ سے کر رہے تھے ہم وہی سے ان کی گفتگو شروع کرتے ہیں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان کا جو دباچہ ہے جو پریامبل ہے اس کو ہم اس کی رو کہ سکتے ہیں کہ وہاں جو لکھا ہو ہے کوئی بھی قانون یا ایسی 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 نہیں ہو سکتی جو قرآن اور سنن سے جیسے ساری پارلیمنٹ متفقہ طور پر یہ قانون بنا دے اور ایسی سیکس میریجز کو جانا پڑے گے جو کورس اڈاپٹ کرنا پڑے کیونکہ پارلیمنٹ نے تو بنا دیا وہ اس کو جانا پڑے آئین کی روح کے مطابق سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کھا یعنی آئین کی روح جو ہے نہیں بحث ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمارا آئین ہی کہہ رہا ہے انڈیپینڈنڈ آپ کی مکننہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو انڈیپینڈنڈ اپنے اپنے سپریشن آئین 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 یہ جو موڈرن ڈیموکریسی ہے نا وہ اس میں یہ انشور کیا گیا ہو ہے کہ عوام کے بنیادی حقوق اس کے آئین اس کی زمانت دیتا ہو عوام کے بنیادی حقوق کی زمانت اس کا آئین دیتا ہو ٹھیک ہے اور اس کا میکنزم کیا ہوگا اگر اس کے حقوق وائلیٹ ہو رہے ہوں گے تو وہ کہاں جائے گا وہ عدالت میں جائے سپریم کورٹ جو ہے بنیادی حقوق کی کسورین ہے وہ وہ ادھر جائے گا اس لیے اس کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ حیثی رکھتی ہے تو باقی ابحام چلتے رہتے ہیں اگر نہ ہو تو آپ کی عدالت کو پھر ہوتی نہ ہو اچھا میں ایک ماضی کا پاشا صاحب آپ سے بھی دسکر کر رہا ہوں یونیٹی سٹیٹس کی سپریم کورٹ کا بڑا نام ہے اور ہم بتا لائف لانگ تا حیات جج ماضی میں چلے جائیں جب غلامی کا دور سلیوری کا تو پانچ جزیز کی جو اکثری تھی غلامی کے حق میں تھی جو روجر تینی تھی جس جس سو یونیٹی سیٹس سپریم کو میری لینڈ کے تھی اور میری لینکن بھی ان سے اور ملیٹری اور جو 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 آمنے سامنے بھی آتے رہے چونکہ باز کچھ چیزیں غلط بھی ہو جاتی لیکن پرویل تو ابراہیم لینکن کی بات سلیوری ختم ہو گی جس طور کی آپ بات کر رہے نا امریکہ اس سٹیج پہ جو پہنچ آئیت ہمیں اتنا ٹائم نہیں لینا چاہی کیونکہ آپ دور بڑا تیزی سے میرا خیان یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کا نظام جو ہے یہ قہولت کا شکار ہو چکا ہے ناظرین کو پھر بتا دیں کہ قہولت میں ہوتی ہے کہ جو بس کمزوری یعنی اب ہم میرا سنائل دیمنچیا تو ہمارا نظام جو ہے اور ہماری ریاست جو ہے وہ اپنی تبی عمر پوری کر چکی ہے قوموں پر بھی ایک بڑاپہ آتا ہے جس کو قہولت کہا جاتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم نظام ہمارا ہماری ریاست پاہشہ صاحب آپ کا مطلب ہے عوام عوام نائی سمجھے پاہشہ صاحب جو دری نی کمی کمی ہم تو میرے خیال ہے اپنا وقت گزار چکے ہیں بطور قوم بطور ریاست ہمارا جو انجام ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ قریب ہے جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کی ایک دفعہ پیارا دیکھ کرے گا یہ چیزیں آپ تو کہ دیں 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 گے لو اس کے با وجود وہ اس کی اور وجوہات ہے اب دیکھیں ایک افریقہ ایک ہے آپ کی ایک فیل سٹیٹ ہے آپ برباد ہو گئے اور آپ آپ کی جو بانڈری ہیں وہ بھی جو گرافک بانڈری بھی کم مائز ایک موڈل افریقہ موڈل پائیسان افریقہ افریقہ موڈل وہاں پہ آپ کی جو گرافک پانڈری رہتی ہیں لیکن اندر سے لائف اس کی ختم ہو گی ہوتی ہے اندر بالکل کھوکلا ہو گیا ایک الیٹ آف دا الیٹس وجود میں آگی ہوتی ہے اور الیٹ آف دا الیٹس کے پاس تمام میک پاور وہ ساری ایک جگہ یگجہ ہوتی ہے اور جو عوام ہوتے ہیں وہ لائنوں میں لگ روٹیاں لے رہے ہوتے ہیں وہ پرانے دور میں کٹھے ہوجتے ہیں جیسے آپ گیس آ رہی ہے وہ جا کے اندر کٹھا کر کے لاتے اور جلاتے ہیں اور وہاں کی بہت بڑی لگزری لنڈے کے کپڑے خرید عوام جو ہوتے ہیں آپ وہاں جا کے دیکھیں افریقہ میں وہ ان کی جو شاپنگ ہوتی بائنگ ہوتی وہ لنڈے کے کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں جب ایک طرف جو ان کی elite of the elitest ہوتی ہے وہ دنیا کے مہنگے تری برینڈ وہ لیکن آپ نے جن علامات کی طرف اشارہ کی ہے جو اس وقت سچویشن ہے اس وقت دیکھنے میں تو یہ ہی لگ رہے لیکن جس انجام کو ہم فورسی کریں اللہ کرے اللہ کرے ایسا نہ ہو ایک بات میں اور پاشا ساب اکثر کہتے ہیں آپ کا بھی point of view لگی پاپولیشن آپ ایک ایلیمنٹ آف نیشنل پاہ ہوتا ہے اس کو آپ کبھی چینلائز کر کے انرجائز کر دیکھیں نا سیح صاحب یہ آپ آپ نے بات کی نا دیکھیں یہ ویسٹرن میڈیا اب لگتا ہے کہ آپ نے کچھ ویسٹرن میڈیا نہیں پاپولیشن جو ہے یہ آپ کا ایک ایسٹ ہوتی ہے یہ کب ایسٹ بنتی ہے جب آپ کے پاس پاپولیشن پالیسی ہو پالیسی اب مجھے بتائیں اگر پاپولیشن پالیسی نہیں ہوگی تو یہی پاپولیشن آپ پر لیابلیٹی ہوگی جو اس وقت بنی جیسے چائنا نے پاپولیشن کو ایک پالیسی بنایا کہ ایک سکلز کیا ہیں یہ سکلز لیبر ہے انسکلز لیبر ہے کتنی ہے کتنی پڑی لکھی ہے پورا کام ہوکے پھر اس کے مطابق انہوں نے پالیسی بنائی مقصد یہ تھا اس کو کام پر کیسے لگا کام کرے گی تو وہ ایسٹ بڑے جی چھوٹی مثال لینے آپ پا کتنا بڑا پڑا لینڈ میرس کتنا بڑا بہت اچھا پھر آپ کام ایسٹ ایریگیشن سسٹم یہاں شہروں میں آپ کے بھی کئی ملازم ہوں گے دو دو تین چار تین ملازمت ملازمت مرے مرے پھر کہ جا گے وہاں پیشا کوپلیٹی فارمی کو سکیم کئی دست ازار آپ ملازمت آپ اپنے خود کفالت کے ساتھ ایک دو مائیگریشن کا عذاب جو آپ شیدل ہونا ہے اور اپنے اوپر بھی عذاب دیلا اور آپ نے جو جو آپ کا سیٹ اللہ نے آپ کو دیا ہو ہے اس کو نیچرل رسورس کو آپ خود رسورس بن رہے سائنٹس کی اتنی عزت ہے چائنہ میں آپ دیکھیں چائنہ میں یہاں پر آکر سال میں چاور کی دو فس رہی ہیں سر وہ اب بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہائیبر سیٹ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ آئیں آپ سے ٹریننگ لے یہ لگائیں آپ کی پر ایکر یل دبل 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 کھید کی چائنہ میں 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 وہاں دیکھا کہ میں نے کھا فام اس میں میں چلا گیا تو کہ آپ جو تعالی فارمر میں فارمر ہوں وہ دیکھا وہ ویدر ریجسٹنٹ انہوں نے منای ہے اچھا میں یہ بھی سارا آئی بر اچھا یہ پولیسی بنتی ہیں سائنٹس آتے ہیں پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کے کب ہوتی ہے جب ایک پولیٹیکل سسٹم پولیٹیکل سسٹم پھر وہ آتا ہے اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہماری یہ پولیسی کن کے کنٹرول میں میں مذہراب آپ نے صحاب شبانی صاحب نے بہت خوب سو پس کیا ہے دارو مدار ہے وہ اس سوال کے صحیح جواب پر ہے سوال یہ ہے آپ کے سوال کو اگر میں مطلب ری فریم کروں کہ آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کون بالا دست ہے یہ جانا چاہتے ہیں نا ایک مستقل فیکٹر کون ہے پشا صاحب اور ستر سال ستر سال ہدایت کار نے پروگرام ہی بند کر دی آپ کی باتیں مہت زیادہ پینک جاری تھی ما شاء اللہ تو آپ کو شکریہ دا کرتے ہیں پشا صاحب کا شکریہ میں کرنے ناظرین آپ نے یہ ساری بات سنی گفتو میں اور بڑی سیر حاصل گفتو ہوئی پاکستان میں جو پاپلیشن پالسی کا فقدان ہے بلکہ پالسی کا سیرے سے فقدان ہے اور وہی بات جو پاشا صاحب ارسے سے کرتے آرہے ہیں ہم میں وہ سوال کا بھی جواب گون ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان جناہ مصطفی کمال باشا محمی صحیف امان کو اجازت دیجئے اللہ نے گرمان